ہیلو دوستو ساغت ایپ سابقا میرے یوٹیوب چینل پر پہلے والے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ وائٹ کولر کرائم کیا ہے اور اس کے پیچھے کی ریزنز کیا ہے اور ویڈیو لیندی ہونے کے وجہ سے ہم اس کا پارٹ ٹو لے کے آئے ہیں جس میں ہمیں وائٹ کولر کرائم کو ایرائیڈکیٹ کیسا کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم وائٹ کولر کرائم کو کم کیسا کر سکتے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے تو اس میں پہلے پارٹ میں جو کچھ بھی ہو گیا ہے آپ اس کو ڈبل سے دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کے پارٹ 1 وائلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جو سیکنڈ جو ہمارا جو ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو ہے continue آپ جور دیکھ رہے ہیں یہ ریمیڈیز کے اوپر ہے یہ سارے پوائنٹ وہاں پر ہم کیا کریں گے کبر کریں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو اور چلتے ہیں ہمارے وہ پوائنٹ کے طرف جہاں پہ آج ہمیں اس کنسپ کے پیچھے کے ایرادکیشنز یعنی اس وائٹ کولر پرائیم کو کئی سا کم کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے اس کے پیچھے کے ریمیڈیز کیا ہے یہ ہمیں کبر کرنا ہے تو سب سے پہلی جو ریمیڈیز ہے وہ اس کے پر یہ ہے کہ effective measures should be taken by government to end a corruption سب سے پہلے گورنمنٹ نے کیا کرنا چاہیے ایسے steps لینا چاہیے against the corruption اوکے اب یہ corruption کیوں کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان لالچی ہوتا ہے لالچی ہونے کے وجہ سے اس میں پیسوں کی ایک حوث تیار ہو جاتی ہے اس کو پیسہ ہی پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ corruption کر سکتا ہے کئی سے بھی قانونی مارک کا واپر کر سکتا ہے تو ان سارے چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں وہ government نے کچھ ایسے administrative ایسے political ایسے judicial corruption یا ایسے step لینا چاہیے جسے کی یہ جو لالچی پناہ کم ہو اور corruption کم ہو اور جس کے چلتے white collar crime بھی کم ہو اوکے اب دوسرا جو اس میں کا point ہے دوستو وہ ہے even distribution of wealth should be done یعنی جو property جو ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ socialist دیس جو ہوتے ہیں جیسا کہ چائنا ہے رشا ہے ایسے جو دیش میں جو property ہوتی ہے اس کا جو distribution جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے کافی حد تک تو ایسے economic جو wealth والے countries ہوتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں وہاں کے جو labor ہے یا lower لوگاں ہیں ان کے بیچ میں وہاں کے جو laws ہیں labor laws بغیرے اس کو strictly follow کرتے ہیں کیوں follow کرتے ہیں تو وہاں پہ جو سمپتی ہے اس کا equal distribution بنا رہے ہیں تو ہمارے دیش میں بھی اگر ایسا چیزیں کرتے ہیں تو white color crime کے chances کم ہو جائیں گے اگر مان لو کسی انسان نے پانچ سو کروڑ کی property جمع لی یا پھر ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے پانچ سو اکر زمین خرید لی اب یہاں پر کیا ہوگا کہ کچھ ایسے land loss لے کے آگئے اور ایسا کرے کہ بھی پچاس اکر ہی زمین کوئی انسان رکھ سکتا ہے تو یہاں پر جو بھی ایسا crime کریں گا white color crime تو وہ کیا کر سکیں گا کہ اس کے دھیان میں آ جائیں گے کہ بھی اتنا پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنا کما کیا کر اتنے زمین بھی لے لی ہے تو ہمارے نام پہ وہ رہنے باڑی نہیں تو ایسا ہم کر سکتے ہیں white color crime کو رکنے کے لیے اس کے بعد جو point ہے تین نمبر کا point اس میں یہ بتایا کہ should be a constant vigilance of public یعنی جو government جو ہوتی ہے ہماری کندرہ سرکار جو ہوتی ہے یا پھر راجہ سرکار یا پھر کوئی بھی government کے جو officials ہوتے ہیں تو corruption کو لے کے ہوئے یا کوئی بھی ایسے activity کو لے کے ان کا ایک approach ہونا چاہیے ان کی ایک نظر ہونی چاہیے کہ لوگوں کی property کیسے بڑھ رہی ہے کسی particular انسان کی property کیوں بڑھ رہی ہے اس کے اوپر ان کا ایک نظر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے point وہ ہے government strict policies and law government نے کیا کرنا چاہیے strict policies بانانا چاہیے اور strict laws کو لے کے آنا چاہیے جس کے چلتے ان کا جو soft attitudes ہے government کا white collar criminals کو لے کے وہ کم ہو اور ان کے against کڑی سی کڑی کاروائی کھی جائے ایسے ساری اگر laws اور policies لے کے آتے ہیں تو اس کے چلتے یہ جو white collar crime ہے یہ کم ہو سکتا ہے یا کم ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ فا جو point ہے وہ ہے create awareness among people لوگوں میں بھی لوگوں میں بھی کیا کرنا چاہیے ایک awareness آنا چاہیے ایک awareness بنانا چاہیے ان کے right کو لے کے ان کے interest کو لے کے تاکہ لوگ بھی کیا ہو سکے ایک vigilance ایک جاگرک ہو جائے conscious ہو جائے اور جو company ہوتے ہیں bogus ان کے جو sweet یعنی ان کے جو میٹھے میٹے سپنے ہوتے ہیں ان کے جو میٹھے میٹے promises ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری company آپ کو یہ دے رہی ہے پچاس دین اس میں invest کرو آپ کو پچاس دین کے بعد ہم کیا کریں گے تو آپ کے invest دبل پیسے دیں گے تو ایسے جو sweet dreams دیتے ہیں اس کے against people میں awareness ہونی چاہیے اور وہ ان کے جو ایسے sweet dreams کو promise کو وہ follow نہیں کرنا چاہیے وہ conscious ہو کے اس کو تحقیقات کرنا چاہیے کہ سچ میں یہ company ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں لوگوں میں awareness بنانے کیلئے government نے اس طرح کے advertise دینا چاہیے اور اس کے اوپر خرچ بھی کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے active role of judiciary یہ جو judiciary جو ہوتے ہیں یہ کافی active ہونا چاہیے ایسے معاملوں کو لے کے the court must must not excuse such criminals court نے ایسے جو criminals ہیں جو white criminals white color crime کے جو criminals ہیں ان کو بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہیے ان کو بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہیے ان کو سک سے سک سزا دینا چاہیے اور ایسے جو case اگر court کے پاس آتے ہیں white color crime کے تو court نے کیا کرنا چاہیے سو موٹو سو موٹو کے معنی ہوتے ہیں خود سیچ سیچھا سے کیا کرنا چاہیے ایسے case کا cognizance لینا چاہیے دکھل لینا چاہیے ایسے case کے خود سے لینا چاہیے سو موٹیولی اگر ایسا court کرتی ہے یا judiciary active ہوتی ہے ایسے case کو لے کے تو white color crime کم ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ساتھوہ point ہے اس میں ایسا بتایا گیا کہ heavy punishment should be given to white color criminals یعنی جو کوئی بھی white color crime کرتا ہے یا criminals جو ہے white color crime کرنے والے تو ان کو کیا کرنا چاہیے heavy punishment دینی چاہیے اور ان کو آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے بتایا کیونکہ اس سے پورا سماج جو ہے پورا معاشرہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے پربابیت ہوتا ہے تو ہمیں ایسے جو چیزیں ہیں ایسے جو crime criminals جو crime کرتے ہیں تو ان کے against میں سکس سکت کاروائی کرنی چاہیے ایک کیس مانا راجعندر پرسات وی سٹیٹ آف اتر پدیش 1979 کا اس میں کوٹ observe that the heavy punishment must be given for hardened criminals and white color criminals یعنی جو بہت ہی خطرنا criminals ہیں ان کو اور white color والے جو criminals ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو heavy punishment دینا چاہیے ایسا یہاں پہ بتائے گئے اس کے بعد cases must be settle immediately یعنی جو کچھ بھی cases آتے ہے کوٹ میں ہمیں تو پتا ہے کہ maximum time لیتے ہے کافی اس میں وقت جاتا ہے ایویڈنس جمع کرنے میں یہ کرنے میں ایسے ساری کیس کوٹ نے کیا کرنا چاہیے اس کو immediately جل سے جل اس کا کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا کر سکتے اس کے لئے ہم فاس کوٹ کی جو کنسپٹ ہے فاس کوٹ کو بھی ہم یہاں پر لا سکتے ہے فاس کوٹ میں یہ ساری جو cases ہے اس کو ٹرائل کر سکتے اس کو چلا سکتے ہے اگر کوٹ ایسا کرتی ہے تو وائٹ کولر کریمز یہ کم ہو سکتا ہے اور لاس میں جو ہے پریس این اپوزیشن پریس اپوزیشن پارٹیز پلے میجر رول این ڈیس یوزنگ اپیرس اپیرس وائٹ کولر کرمینل این برنگ رانگ دور پی فور دو پبل یہ بتا گیا پریس کا اور اپوزیشن کا کیا رول ہے اس میں آپ بتا دیتا ہوں جو پریس والے جو ہوتے ہیں اگر اگر آپ پر تھوڑا سا گوھر کریں جو وائٹ کرمینل کرتے ہیں تو پتہ نہیں شاید وہ پریس والا ہی جو ایڈیٹر ہے وہ ہی وائٹ کولر کر رہا ہو تو جو اوڈر چینل والے ہیں تو اس کو اپوزیشن کا رول لے کرتے ہیں تو ان کا یہ کام بن جاتا ہے ان کی نیتک ذمہ داری بن جاتی کہ ایسی اگر دوسرے چینل والا کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے پبلک کے سامنے لے کیا کرمینلز کو یا وائٹ کولر کریم کو کم کر سکتے ہے یا اس کے اگنس میں ایک ٹھوس قدم لے سکتے ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ بتایا ہے ای ہوپ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے اس چینل کو لائک کرو شیئر کرو اور کرو 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 کرو